بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس ملٹری کوٹس میں سیویلین کے ٹرائلز کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور پوری قوم مبارک بات کی مستق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مبارک بات کا مستق آپ کا یہ چینل بھی ہے اور یہ فقیر بھی کہ یہ فیصلہ ہم نے 48 گھنٹے پہلے بریک کر دیا تھا اور اس حوالے سے ہماری ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی ہے وہ آپ کو یاد ہوگی ابھی بھی اسی چینل پر موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں 48 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی اور اس کا تھم نیل بھی یہی تھا کہ ملٹری کوٹس ختم اور بھی اس میں بہت سی بریکنگ نیوز تھی کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے اور اس کے پسے پردہ کیا مہرکات ہیں وہ بھی ابھی ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ناظرین پہلے ذکر ہو جائے نو مئی واقعات کے بعد جو پی ٹی اے کے ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری اور فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کا معاملہ تھا وہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کئی روز پہلے فائنل ہو چکا تھا آج سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینج نے باز آپ تا آخری سماعت کے بعد فیصلہ بھی محفوظ کیا اور پھر ساڑھے تین وجہ سنا دیا آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین دو دن پہلے ہی اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ کہ یہ بہت بڑا جو ایشو ہے نہ صرف یہ تیہ ہو گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ دیگر بہت سے معاملات بھی تیہ ہو گئے ہیں اور عمران خان نے جو عالم اسلام کے عظیم جرنیل اور سپاہ سلار تھے خالد بن ولید ان کی طرح کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے جو انہوں نے مارکہ موتا میں کیا تھا اس کی تفصیل بھی اسی ویڈیو میں موجود ہے کہ اپنی طاقت کو بچا کر آئندہ جنگوں کے لیے اور آئندہ مارکوں کے لیے محفوظ کر لیا جائے اور پھر جس طرح خالد بن ولید نے مارکہ موتا کے بعد جو اپنے صحابہ اکرام تین ہزار کو وہ بچا کر لیا تھے ان صحابہ اکرام کے ذریعے اور پھر اپنی کاوشوں کے ذریعے بار بار حملے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرار نہیں قرار ہے یعنی جو واقسی ہے وہ اس جذبے سے نہیں کہ یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگے ہیں یا فرار ہوئے ہیں بلکہ یہ واپسی اس لیے ہے کہ یہ بار بار دوبارہ حملہ کریں گے میدان جنگ میں پھر جائیں گے قرار کا مطلب ہے بار بار حملہ کرنے والا جس طرح لفظ تقرار ہے جس میں ایک ہی بات کو بار بار کیا جائے اسی طرح قرار کا لفظ ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کا بھی لقب ایک حیدر ایک قرار تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا شیر جو بار بار حملہ کرتا ہے تو عمران خان نے بھی یہی پولیسی اپنائی اور اس عارضی پسپائی کے حوالے سے جو فیصلے کیے آپ کو ہم نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے جو سالسی خفیہ جاری تھی ٹریک ٹو مذاکرہ اس میں عمران خان نے بھی لچک دکھائی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی لچک دکھائی لیکن اس کے جو اس پر جو عمل درامت کے لیے ٹائم کا ٹائم فریم تیہ ہوا ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور کس طرح نواز شریف کی واپسی کے بعد یہ سارا عمل درامت شروع ہوا ہے یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ جو طاقتور حلقے تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر اس پر عمل درامت پہلے شروع ہو گیا تو نواز شریف آپ کو پتا ہے بہت سمجھدار اور سیانے ہیں اور انہوں نے واپسی سے انکار کر دینا تھا اس لیے پہلے ان کی واپسی کا انتظار کیا گیا اور اب اس ڈیل پر جو عمل درامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ساری ڈیل کیا ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ بتائیں آپ کو تفصیل بتائیں گے اور بابا جی داتا دربار والوں کی یہ پیش گوئی بھی ایک بار پھر دہرائیں گے کہ بہت جلد عمران خان جیل سے باہر اور نواز شریف اندر ہوگا یہ کیا تفصیل ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن جو پہلے آج کا یہ فیصلہ ہے ناظرین اس کی بہت سے اہم پوائنٹس ہیں جو ابھی ڈسکس نہیں کیے جا رہے ہیں لیکن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ پوائنٹس بھی سامنے آئیں گے اور آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ کس طرح اس پانچ رکنی بینچ نے نہ صرف ملٹری کوٹس کے حوالے سے معاملات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا ہے بلکہ جو سائفر کیس ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا ہے وہ بھی تفصیل ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین وہ بہت سے اینگل جو بہت سے پوائنٹ جو تام چینل ڈسکس نہیں کرتے وہ بہت سے پیش گوئیاں وہ کھٹے کے حالات وہ جو اسٹیٹسک صورتحال ہے اور جو گروپنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہمارا یہ چینل واحد چینل ہے جس نے آپ کو اس سے باخبر رکھا لمحہ بلمحہ اور کسی بھی موقع پر آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم جو ملک سے اندر اور باہر سے دباؤ تھا اس کی جو تفصیل بھی کچھ بیان کریں گے جو ہماری سابقہ ویڈیو میں موجود ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جن دوستوں نے وہ ڈیٹیل سے دیکھنی ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیو دیکھنے سماد ہوئی اور جو فیصلہ دیا گیا ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین عدالت عظمہ نے ملٹری ایکٹ کے سیکشن 2-1-D کی دونوں زیلی شکیں خلاف آئین اور کل ادم قرار دے دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شک 59 کی زیلی دفعہ 4 یعنی 4 اسے بھی خلاف آئین قرار دے دیا ہے اور کل ادم قرار دے دیا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اس دفعہ کے کل ادم ہونے پر ابھی اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ناظرین لیکن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں ملک کی عدالت عظمہ کے اس عظیم بینچ نے پورے ملک سے اور نہ صرف پوری دنیا میں ہر نیوز چینل ہر ویب سائٹ پر یہ فیصلہ کہ جو سیلیلین کا ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا یہ پوری دنیا میں یہ فیصلہ مثال کے طور پر جائے گا اور پوری دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر اس کی بریکنگ نیوز ناظرین آج چلی ہے اور یہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے جسٹس صاحبان نے وہ بھی مبارک بار کے مستق ہیں اور پوری سپریم کورٹ اور ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے خاص طور پر جناب احتزاز حسن لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ اور دوسرے لوگ جنہوں نے اس حوالے سے بڑے جدو جہد کی وہ بھی مبارک بات کے مستق ہیں ناظرین بابا جی دادہ دربار والوں کی پیش گئی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کی تفصیل بھی آج ہم شیئر کریں گے کہ نواز شریف اندر اور عمران خان باہر ہوگا لیکن یہ جو نظام الاوقات ہے اس کا تعیون کیا گیا اور رکنی تخییر کیوں ہوئی یہ بھی رازہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سابق چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال نے ناظرین اس جو ٹیس کے حوالے سے ایک چھے رکنی بینچ بنایا تھا بلکہ وہ سات رکنی بینچ بنانا چاہ رہے تھے اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت کہا کہ کیونکہ وہ جو بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے ایک تنازہ چلا رہا ہے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا تو پھر یہ چھے رکنی بینچ رہ گیا جس کی سربراہی جناب سابق چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کر رہے تھے پھر یوں ہوا کہ اچانک ایک جج جو تھے جسٹس یہیہ آفریدی وہ طویل چھٹیوں پر چلے گئے اور یعنی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نے کہاں سے کوئی اشارہ ملا اور انہیں کہاں سے دباؤ آیا اور انہوں نے خود کو بینچ سے الگ تو نہیں کیا لیکن طویل رخصت پر بیرون ملک چلے گئے جس کی وجہ سے اس کیس کی جو آخری سماعت ہے وہ تین اگست کو ہوئی اور اس کے بعد کوئی سماعت نہ ہو سکی اور پھر چیف جسٹس عمر عطاب بندیال اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ناظرین جو دیگر جج صاحبان اس بینچ میں شامل تھے ان میں جسٹس اجاز الاحسن جسٹس منیب اختر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس یہیہ آفرید شامل تھے لیکن پھر کیا ہوا پھر چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کیس کو نہیں لگایا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا یہ بہت اہم پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے غور سے سننا ہے تو پھر آپ کو ہماری جو پچھلی 48 گھنڈے پہلے والی ویڈیو ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے گی جس پر بہت سے لوگوں نے اترازات کیے کہ بلکل حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں اور آپ نے یہ جو پیش گوئیاں اور یہ جو خبریں دے دی ہیں وہ بلکل ہی مختلف ہیں لیکن آج کے اس حیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جس کا ہم نے اشارہ دیا تھا لیکن اگر آپ خود بھی ہماری وہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور اب جو ہم یہ چار پانچ پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ان پر بھی اگر آپ توجہ دے تو آپ کو پوری کہانی کی سمجھ آ جائے گی ناظرین دیکھیں عمر اطا بندیال ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور جو قاضی فائد جیسا پہلے اس بینچ میں شامل ہونے سے انکار کر چکے ہیں اب نیا بینچ تشکیل دینے کی بجائے رکھ دیتے ہیں جنہوں نے پہلے اس کیس کی سماد کی تھی اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس کیس کو از سر نو سماد کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اگر وہ خود بھی شامل ہو جاتے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ یا کچھ اور جاج صاحبان اس میں شامل کر دیتے نئے جاج آ جانے کی وجہ سے پھر اس کیس کی از سر نو سماد ہوتی لیکن چونکہ سماد بہت ساری مکمل ہو چکی تھی اس لیے قاضی فائد عیسیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اسی بینچ کو تشکیل دے دیں تو اب اس میں اہم نکتہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جن قوتوں جن طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے یا جن طاقتوں کی خواہش کے خواہش کے احترام میں تین اگست کے بعد جسٹس یہیہ آفریدی نے اس بینچ سے طویل رخصت لے کر غیر ملکی دورے پر چلے گئے تھے تو ان قوتوں کی خواہش اگر یہ آج بھی ہوتی تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ خود اس بینچ کی سربراہی کرتے اور ایک نیا بینچ تشکیل دیتے تھے بھلے اس میں یہی چار پانچ جج بھی ضرور شامل کر لیتے اور پھر دو اس کے فائدے ہو جاتے ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جاتا اور جو عدالتوں میں سماد شروع ہو چکہ تھی ملٹری کورس میں وہ بھی جاری رہتی لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی خواہش پر پہلے اس معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا اب ان کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں رہی تھی اور سپریم کورٹ کو یہ ازن دے دیا گیا تھا کہ آپ اس معاملے کو آئین اور قانون کے مطابق نمٹائیں اب ہماری طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں اور اس کے پیچھے وہی ریزن ہے ناظرین جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ خیطے کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ترجیحات میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف پر جو انعایات تھیں ان کا جو سب سے پیک پوائنٹ ہے وہ بھی گزر چکا ہے وہ پیک پوائنٹ یہی تھا کہ کسی طرح نواز شریف کو وطن واپس آنے دیا جائے اور واپس لائے جائے یہ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ طاقتور حلقے سخت ناراض تھے کہ جس طرح دھوکہ دے کر یعنی چکر دے کر نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ واپس آ جائے یہ شکار اپنے پنجنے میں کس طرح اس شکار کو واپس لائے جائے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جان کسی بھی خونخار وحشی جانور کو یا شیئر کو جو اسے ان کا انتخابی نشائن ہے شیئر کو واپس پنجنے میں لانے کے لیے ایک بکرا یا ایک گائر پنجنے میں بند کی جاتی ہے باندھی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر وہ شیئر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر خود پنجنے میں بند ہو جاتا ہے کم و بیش ویسے ہی صورتحال درپیش ہونے جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف کو اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ہفتوں کے بعد خود نون لیگ والے بھی دوبارہ اسی بیانیے پر واپس آ چکے ہوں گے کیونکہ انہیں شک پڑ جائے گا کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے شاید نہیں یقیناً جس طرح وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا ہے یہ ہم بڑی خبر ناظرین آپ کے ساتھ بریک کر رہے ہیں دوسری اہم بات ناظرین کہ یہ جو کیس کا فیصلہ 21 اکتوبر نواز شریف کی واپسی کے بعد ہی کیوں ہوا یا کیس کی جو پہلی سمبات ہے وہ 21 اکتوبر کے بعد ہی کیوں رکھی گئی حالانکہ کافی دن پہلے بھی یہ ہو سکتی تھی لیکن اگر یہ پہلے فیصلہ آ جاتا تو نواز شریف واپسی پر از سرنو غور کر سکتے تھے اور بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کی گئی کیونکہ بہت سختی جھیل چکے ہیں پی ٹی اے کے وہ کارکون وہ بچارے بے گناہ لوگ جو ان کیسز کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں ہیں یا تو ان کے کیسز یا پھر ان کے کیس ابھی تک لائن میں لگے ہوں ہیں کوئی عدالت انہیں سنے ہی نہیں رہی کیونکہ ملٹری کورٹس والے کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے پاس بھیجا جائے اور جو اس ایکٹ کی وجہ سے جو لوگ گرفتار ہیں انہیں ایک کے بعد دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے تاکہ انہیں زمانت پر رہائی نہ مل سکے تو اب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑے طرح پہ مانے پر زمانتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ناظرین نیا بینچ تشکیل دینے کی بجائے پرانا بینچ اگر بہاگ رکھا گیا ہے اس میں بھی اشارہ ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کن لوگوں کے دباؤ پر تھے پہلے التوا کن لوگوں کے دباؤ پر ہو رہا تھا اگر ایک کیس میں زمانت ہو بھی جاتی تھی تو نئے میں گرفتاری ہو جاتی تھی لیکن اب اچانک کوئی سختی نہیں رہی اس حوالے سے کہ جناب آپ یہی فیصلہ دیں یا اس معاملے کو لٹکائیں دو ہی طریقے ہوتے ہیں ناظرین کسی کو پریشان کرنے کہ کسی سیاسی جماعت کو کہ یا تو ان کے خلاف فیصلے آئیں یا اگر ان کے خاک میں کوئی فیصلہ آنے کا امکان ہو تو اسے تخیر اور التوا کا شکار کر دیا جائے تو اس کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں کام نہیں ہوئے اس سے بڑا آپ کو ایک اشارہ نظر آ رہا ہوگا عمران خان اور پیٹی کے کارکنوں کی یہ جو طویل آزمائش ہے اس کے پیچھے وہی ناظرین ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ اس کو نواز شریف کو پہلے واپس لائے جائے اور پھر یہ ریلیف دینے کا سلسلہ شروع ہو اور جو ایک نیچرل سسٹم ہے ہمارے ہاں الیکشن کے حوالے سے وہ پھر آغاز اس کا ہو جائے ناظرین اب اصل کھیل شروع ہوگا کیونکہ نواز شریف بھی اب واپس اپنے پنجنے میں پہنچ چکا ہوگا عمران خان بھی جیل میں ہوگا عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ تو اڑ جائیں گے کیونکہ ان کو آئین اور قانون کے تحت ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس طرح اعتزاز حسن بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو سائفر ہے اس کو پبلک کرنے کا وزیراعظم کے پاس اس کے حلف کے اندر دیا ہوا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے اگر آپ کے پاس ایک قانونی اختیار ہے آپ کے ثواب دیدی اختیار ہے ناظرین تو اس پر دوسرے بھلے جو مرضی کہتے رہیں کہ جناب آپ کو یہ حق تھا یا نہیں لیکن جہاں پر لفظ ثواب دید آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی اتھارٹی کی یا جو وہ بھی ریاست اور حکومت کا جو عہدہ ہوتا ہے اسی کے ذہن کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور اسی فیصلے کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے اگر امریکہ نے یا جو ملک دنیا کی سپر پاورتی اس کی طرف سے دھنکی آئی تھی تو جو جمہوریت کا تقاضی ہے کیونکہ اس ملک کی جو اصل اقتداریالہ ہے وہ ہمارے پچیس کروڑ عوام کے پاس ہے تو یہ عمران خان کی ڈیوٹی تھی سیاسی بھی اور آئینی و قانونی بھی کہ اتنا بڑا اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے اپنی قوم کو آگاہ کرے تو اس نے اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کیا ہے اس لیے وہ سائفر کیس بلکل بوگس ہے جو ہی یہ اپنے خصوصی عدالت سے واپس سے فیصلہ ہونے کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا ناظرین تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو اب ملٹری کورٹس والے کیس کا ہوا ہے یا جو وہ شوشہ خانہ یا توشہ خانہ کے اس کا ہوا ہے اور عمران خان کو اخلاف اگر فیصلہ دیا بھی جا چکا ہوگا جس طرح کے فرد جرمائی لگ گئی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ اسے بھی اسی طرح اڑا دے گی کیونکہ یہ سب قانون اور آئین کے خلاف چل رہا ہے معاملہ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو خطے کے حالات ہیں ان کے اثرات بھی مرتب ہونے جا رہے ہیں بابا جی داتا دربار والوں نے کہا ہے کہ اگلے تین چار ماہ کے دوران نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر خطے میں اور عالمی حالات میں بھی اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی کہ جو ہماری حکومت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر جو امریکہ اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا دباؤ ہے وہ اس حد تک کارگر نہیں رہے گا جس طرح اس وقت نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اب چین نیمی جو اس کے خلیج فارس میں جنگی بحری جہاز موجود تھے قویت کی بندرگاہوں پر موجود تھے اور قطر کی بندرگاہوں پر موجود تھے اومان کی بندرگاہوں پر موجود تھے انہیں بہیرہ قلزم اور بہیرہ روم میں جو سوڈان اور جو دوسرے شام اور ان ممالک کی بندرگاہوں کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ اسرائیل حماس کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے جو امریکہ نے اپنے بحری بیڑے بھیجے ہیں ان کے مقابلے میں طاقت کا توازن کسی طرح بہتر کیا جائے روس کے جو جہاز ہیں اور ترکی کے جو جہاز ہیں جنگی بحری جہاز وہ بھی اس خطے میں اب آ رہے ہیں سوری اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ خاموشی کے ساتھ چین اور روس کی ایٹمی عبدوزیں بھی بہیرہ روم کی طرف چل پڑی ہیں اور وہاں پر وہ پوزیشنیں لینے جا رہی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس کی ابتدائی تیاریاں ہیں جب تمام جو طاقتیں ہیں عالمی اپنے اپنے مہرے سیٹ کر لیں گی تو اصل محاص پھر کھلیں گے کیونکہ یہ ہر طرح سے خطرات ہیں خود اسرائیل کو بھی انٹیلیجنس اطلاع مل رہی ہیں اس لئے ابھی تک انہوں نے زمینی جو حملہ ہے گراؤنڈ اٹیک ہے وہ نہیں کیا غزہ پر صرف شہری عبادی کو ہی تباقی کیے جا رہے ہیں جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو دہشتگردی ہے اصل جنگ تو یہ ہے کہ آپ جو ہماس کی فورسز اندر موجود ہیں آپ ان پر جا کر حملہ کریں اور غزہ پر قبضہ کریں یہ کام وہ نہیں کر رہے جو اصل جنگ لڑنے والی ہے وہ تو لڑنے ہی رہے یہ صرف دہشتگردی کیے جا رہے ہیں کہ سیویلین کے جو گھر ہیں ان کو بم مار مار کر تباہ کیے جا رہے ہیں اگر ایک جو کل ادم تنظیم ہے اس کے لوگ بم مار کر یا برود بڑی گاڑی سے جو سیویلین کو یا شہری علاقوں کو نشانہ بنائے تو پوری دنیا انہیں دہشتگرد قرار دیتی ہے لیکن اگر یہی سیویلین کو قتل عام کے لیے جنگی جہاز آپ استعمال کریں یا میزائل استعمال کریں اور بمباری کریں تو اس وقت اسے جنگ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ جنگ نہیں ہے یہ جنگی جرائم ہے اور دہشتگردی ہے اور یہ سلسلہ زیادہ عصہ تک نہیں چلے گا ناظرین آخر انہیں یا تو جنگ لڑنی پڑے گی یا پھر صلح کرنی پڑے گی اسرائیل کو یہ صورتحال بننے جا رہی ہے اور اگر وہ صلح کرتے ہیں تو بھی ان کے لیے مسئیبت ہے کہ جو ان کی رٹ ہے پوری دنیا میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی وہ قائم نہیں رہتی اور اگر وہ جنگ لڑتے ہیں تو وہ پھر بھی قائم نہیں رہے گی ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا اس حوالے سے جو ان کی مزید پیش گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے اس وقت ناظرین ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہو چکی ہے خطے میں کہ جو روس کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی تہران پہنچ چکے ہیں بظاہر تو انہوں نے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو ایک چار ملکی امن اجلاس ہے اس میں شرکت کرنی ہے جس میں ایران ہے روس ہے آزربائیجان اور آرمینیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خطے کی صورتحال ہے خاص طور پر اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے اس کے حوالے سے جو ایران اور اس کی پراکسیز اور جو اس کے اتحادی ممالک ہیں جیسے ایراک ہے شام ہے یمن ہے جنوبی لبنان ہے ان کی طرف سے کیا تیاریاں ہیں اور روس کا اس حوالے سے کیا کردار ہوگا ترکی کا کیا کردار ہوگا چین کا کیا کردار ہوگا یہ تمام تفصیلات بھی یہاں آج کل اور تیہ ہو جائیں گی جو اس تہران میں آلہ سطح کا روس اور ایران کا رابطہ جاری ہے اہم مشاورت جاری ہے اس کے بعد اس سے قبل ایک اہم اعلان کیا گیا صدر پیوٹن کی طرف سے اوفیشلی کہ جو روس ہے وہ عالم اسلام کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہے یہ بھی ناظرین ہماری اسی انہیں ویڈیوز کی تصدیق ہے جس میں ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ خطے میں ایک نیا اسٹریٹیجک بلاگ تشکیل پا رہا ہے اور جس میں روس بھی ہے چین بھی ہے شمالی کوریا ہے افغانستان ہے سعودی عرب ہے ایران ہے ترکی قطر متحدہ عرب امارات شام سوڈان اور بہت سے ممالک اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان بھی اسی کا حصہ ہوگا کیونکہ اس میں جو آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے نام لیے ہیں وہ کم و بیش تمام ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے دیرینہ دوست ممالک اور ہمسائے ہیں تو پاکستان کا یہ نیچرل اور فطری بلاگ ہے اور یہ وہی بلاگ ہے جس کے لیے عمران خان نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی یا اس سے پہلے ترکی اور ایران کے ساتھ مل کر ملائشیا میں ایک اجلاس کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا جس پر امریکہ اور اس وقت سعودی عرب کے طرح سے شدید دباؤ آیا تھا اور پھر وہ کینسل کرنا پڑ گیا تھا تو یہ اصل میں کھیل وہی چل رہا ہے عمران خان بھی جس کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں اور پوری پیٹی اے نے قربانیاں دی ہیں تو جب اتنا بڑا بلاگ ناظرین تشکیل پا چکا ہے تو اس کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ جو پاکستان میں پرو امریکن جیسے امپورٹڈ صدقار شہباز شریف کیا ہی تھی یا اب نواز شریف کیا ہے تو یہ جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے شدید دباؤ ہے قوتیں ہیں جنہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہو وہ تمام پرو امریکن ہوں یا مغرب کی یا وہاں پر اساسے رکھنے والے مغربی بینکوں میں مغربی ممالک میں وہی کرپٹ لوگ ہوں جو ان کے چنگل میں ہیں امریکہ برطانیہ اور اسرائیل اور انڈیا کے ان لوگوں کو آپ پورا ملک کا اقتدار نہ سوپ دیں بلکہ کچھ نہ کچھ بیلس رکھیں اور جو دوسری قوتیں ہیں سیاسی جیسے خاص طور پر پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان انہیں دیوار سے لگانے یا ملی آمیٹ کرنے کی اب بلکل اجازت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ حتمی فیصلے کرتی ہے اس کی طرف سے بھی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے کتنا عرصہ اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف واپس آ جائے اپنے پنجرے میں اس لیے بکرا اور جو گائے ہیں وہ کھانے کے لیے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب یہ تو شاید مجھے کھانے کے لیے کوئی منصوبہ بن رہا تھا تو یہ صورتحال ہے ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بابا جید آتا دربار والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب عام انتخابات کا وقت آئے گا جدوری اور فروری میں تو اس وقت تک خیٹے کی صورتحال بہت بدل چکی ہوگی یا تو اسرائیل گھٹنے ٹیک کر صلح کر چکا ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ اور حماس کے ساتھ اور جس طرح دو ملکی حلق روس اور چین اور سعودی عرب تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں ایران بھی کہ دو ملک وہاں پر قائم کیے جائیں ایک فلسطین اور ایک اسرائیل اور وہ دونوں مکمل آزاد ہوں موجودہ صورتحال جیسا معاملہ نہ ہو کہ وہ صرف ایک بلدیاتی اتھارٹی قسم کے ممالک ہیں جو غزہ ہے اور فلسطینی اتھارٹی ہے وہ پورے آزاد نہیں ہیں اس لیے یا تو یہ ملک آزاد ملک قائم ہو چکے ہوں گے یا پھر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل چکی ہوگی اور امریکہ کو امریکہ کی تمام تر توجہ پھر اسرائیل کو بچانے پر ہوگی انہیں نواز شریف بھول چکا ہوگا اور انہیں پاکستان جیسے ممالک میں ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی طرح سے ان کی توجہ اتنی نہیں رہ جائے گی یہ صورتحال بن چکی ہوگی تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت امران خان کا ہے پی ٹی ای کا ہے ان کی جو آزمائش کا کڑا وقت تھا وہ گزر چکا ہے اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کا اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں وشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام احل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات